میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے پچاس روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں ڈپریشن کے مریض اور ایسے بھی ہیں ڈیڑ ڈیڑ کروڑ دو دو کروڑ روپے ان کے زاجہ ہو گئے اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہیں لیکن ٹینشن نہیں لیتے کھانے کو مل رہا ہے نا روٹی مل رہی ہے سونے کی جگہ ہے بنیادی دورت ہے پوری اور یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ اور دے دے گا ٹینشن نہیں لیتے وہ تو آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑ روپے کما کے بھی کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں لیتے اصل تو چیز ٹینشن ہے نا پیسہ کیوں کماتا ہے خوشی کے لیے کماتا ہے تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی اللہ کی قدرت کے ڈیڑھ دو سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کی آپ کی گاڑی پگڑی گئی ہے آجاؤ وہ مل گئی دوبارہ وہ تو مایوس ہو چکے تھے میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی تو خیر جو ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے آخرت کی میرا آخرت میں بنے گا کیا بس اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ وہ کیا ہے جمع لہو شملہو تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا آپ کی ختم کر دے گا وَعَتَتْهُ الدُّنِيَا وَحِي عَرَاغِمَا اور دنیا راناک رگڑتے ہوئے آئے گی دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے یہ فائدہ ہوگا دنیا میں کام بھی بنیں گے سب کچھ ہوگا کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ اور سکون ہے کلک وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے میں جلدی سے واقعہ سنا کے فوراں ٹاپک پر آتا ہوں تو میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے بار بار میں کہتا تھا اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے تو حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے کی چاہت ختم ہو جاتی حضرت کی گاڑی ایسی تھی کوئیت کے شہزادے سے خریدی تھی ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑ روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں وہ آرام سے رات کو سوئے آپ کو پتا ہے صدر زیا کے دور میں آلائنس والے آئے تھے انہوں کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا تو لوگوں کے کروڑ روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ تو اس میں جن لوگوں کا نقصان ہوا کوئی ایک ہارٹ اٹیک ہوا کوئی برین ہیمری سے مر گئے تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں حضرت نے ایسے ہاتھ جھڑا چلو ویسے بھی مسافر کھانا ہے مرنا تو ہے کھانے کو تو مل رہے ہیں نا تو جو جب حضرت کو اطلاع ملی نے فلاں کبھی انہا للا ہو گیا اب دیکھو اللہ کے بندو تمہیں روٹی مل رہی ہے یار تم سونے کی تمہیں تم سے گھر کسی نے نہیں چھینا چلو ذاتی گھر نہیں تو قرائے کا تو ہے نا طبیعت سے دوپیر کو بھی سوتے ہو رات کو بھی آرام سے آکے سوتے ہو سوا اٹھتے ہو پھر ناشتہ کرتے ہو نکلتے ہو یہ لائف تو یہ ہے ساری چیزیں تو مل گئیں ہیں آپ کو اورے بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ روٹی ہے سب سے پہلے کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اللہ تُو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا صبح کا ناشتہ بھی دے دیا حالانکہ دو وقت کا کھانا ضروری ہے اللہ تُو نے شام کی چائے بھی دے دی اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے میں نے کئی دبا سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے جو ہم نے لطیفہ سنا ہے اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تُو نے ہمیں دے دی ہے بھائی اب چھن گیا ادھر ڈوب گیا یہ تو گریبیاں ہیں گریبی نہ ملے کوئی پٹینشن میں آتا ہے بھائی آپ ہوتل میں گئے بیرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ وہ لے آیا آپ نے خوب ڈبو ڈبو کے سریت بنا کے کھایا اس میں آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا ہے کھانا کھا لیے گریبی اس نے کہا یار سر آپ لیٹ آئے ہیں گریبی ختم ہو گئی آپ ٹینشن میں آؤگی ڈپریشن میں ہائے یہ کیا ہوگیا آپ پلیٹیں اٹھا کے پھیک رہے ہو یار میں خودکشی کر رہا ہوں گریبی ختم ہو گئی گریبی وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیئے تھے میں پلیٹ ہی لاکے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے ملے ٹھیک ہے نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دو وقت کھانا پیڑ بھر کے مل گیا جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئے تمیز سے سو سکے وہاں پہ آنا نین والی جگہ ہو گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو مچھر ہوں تو ان سے بچنے کا انتظام ہو نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے اور چار دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے رہ سکے سفید پوش آدمی کو چار دیواری جو سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ تو نبی نے فرمایا جس کو یہ تین نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹھ کی اللہ نے اس کو دے دیئے آپ اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا یہ اس کا فالٹ ہے یہ اللہ کا قصور نہیں ہے یہ حوص ہے